رام رام سبی کو جب سے صدو موسیوالا کی عطیہ ہوئی ہے تب سے بوال کھڑا اور رکھا یہ بات آپ سبی کو پتائے لورش مشنوئی گروپ نے اپنے فیس بک پوسٹ کے اندر اس بات کا بھی جکر کیا تھا کہ صدو موسیوالا نے ہمارے بائی وکی منڈو کھیڑا اور گرلال براد کی عطیہ کروائی تھی لورش مشنوئی نے صدو موسیوالا کے بارے میں کہا کہ یہ بمبیا گینگ سے جڑا ہوا تھا اور کئی نہ کئی یہ بات سچ بھی ہے یہ میں کیوں بول رہا ہوں وہ میں آپ کو پروف کے ساتھ میں دکھاؤں گا سب سے پہلے بات صدو موسیوالا کی پتا جکی کرتے ہیں جو ابھی حال فیلال میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا موٹا نیتا سمجھ رہے ہیں کھیر وہ ان کی اپنی مرجی ہے اس بات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے صدو موسیوالا کی پتا اس کی موت کے بعد سے باسن باجی کر رہے ہیں اور لورش مشنوئی گینگ کے بارے میں کھل کر بول رہے ہیں کہ یہ گینگ لوگوں کو مار رہی ہے اور سرکار کچھ بھی نہیں کر رہی یہی بات بمبیا گینگ کا نام لے کر بولتے ہوئے ان کے موہ کے اندر گوند لگ جاتا ہے پتہ نہیں کیوں میں نے آج تک ان کے موہ سے یہ نہیں سنا کہ لورش مشنوئی گینگ کے ساتھ ساتھ بمبیا گینگ بھی سماج کے لیے ہانی کارک ہے ان کا خاتوا بھی اوشیہ ہونا چاہیے بمبیا گینگ کے سوٹروں کو پکڑ پکڑ کر جیل کے اندر ڈالنا چاہیے اور ویدیسوں میں جو ان کے سرگنہ بیٹھے ہیں ان کو ہندوستان واپس لائے جانا چاہیے اگر سرینڈر نہ کرے تو انکاؤنٹر ہونا چاہیے کیونکہ وہ گینگسٹر ہے کوئی شانتی دوت نہیں ہے لیکن نہیں ایسی باتیں بلکور صدو نے نہیں بولی پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ کوئی درنے کے اوپر گئی ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے بولا کہ لوریش بشنوی کا انٹریو تو گیارہ میلین پار ہو چکا ہے اور اس کے اوپر سرکار بین نہیں لگا تھی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوریش بشنوی کے انٹریو کے قارن سماج کے اوپر بورا پرباو پڑتا ہے اور گینگسٹروں کو بڑاوہ ملتا ہے تو دیکھو میرے حساب سے لوریش بشنوی کے انٹریو کے اندر انہوں نے کوئی بھی ایسی باتیں نہیں بولی کہ میں گنڈا گرتے کرتا ہوں بس میں یوں میرے سے اوپر اور کوئی نہیں ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایسی تو کوئی بھی باتیں نہیں تھی اس کے انٹریو کے اندر ہاں سلمان خان کو لے کر وہ جرور بولا تھا اور بولنا بھی چاہیے کیونکہ ایک بشنوی ہونے کے ناتے اس کا یہ گسہ جائے جا اور میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں کیونکہ میں خود ایک بشنوی ہوں بلکور صدو کو لوریش بشنوی کا انٹریو تو دیکھ کیا لیکن صدو موسے والا کے وہ گانے نہیں دیکھیں جو ڈیڑھ سو دو سو تین سو ملین پار ہوئے پڑے ہیں جس کے اندر وہ کھلیاں بدماسی دکھا رہا ہے اور ہتیاروں کو بڑاوہ دے رہا ہے اپنے آپ کو توپ سمجھ رہا ہے تو کیا ان گانوں سے سماج کے اوپر برا پرباؤ نہیں پڑتا اگر لوریش بشنوی کا انٹریو ہٹنا چاہیے تو یہ سونگز بھی ہٹنے چاہیے یہ دو گلاپن کیوں اب بات سی دو موسے والا کی کرتے ہیں جو لوگ یہ کہیں گے نہ کہ وہ ایک سنگر تھا اور اس کا کام تو بس گھانا بجانا تھا تو ان کا یہ برمبی میں پروف کے ساتھ میں دور کر دیتا ہوں یہ دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ تم کو اچھا لگتا ہے تو یقین مانو تم اندے ہو چکے ہو اب ایک کس دن پہلے ہی لوریش بشنوی کے بانجے سچن بشنوی نے ایک بڑا بیان دیا تھا حالانکہ یہ باتیں لوریش بشنوی گروپ کے دوارہ پہلے بھی کئی بار بولی جا چکی ہے سچن بشنوی نے کہا کہ لوریش بشنوی نے سی دو موسے والا کے پاس میں فون کیا تھا اور یہ فون لوریش بشنوی نے دو جار بیس کے اندر سی دو موسے والا کو اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ باغو مانجرہ کر کے ایک گاؤں کے اندر ہو رہا ہے ایک کبڑیٹ ٹورنامنٹ کے اندر جا رہا تھا تو لوریش بشنوی نے سی دو موسے والا کو اس ٹورنامنٹ کے اندر جانے سے منع کر دیا لوریش بشنوی نے کہا کہ تو وہاں پر نہیں جائے گا کیونکہ اس ٹورنامنٹ کے اندر ہمارے ویرودے گینگ بمبیا گینگ کے لوگ سامل ہے لیکن وہاں پر سی دو موسے والا نے لوریش بشنوی کی بات نہیں مانی اور یہ کہہ دیا کہ میں تو اس ٹورنامنٹ کے اندر جاؤں گا میں کسی کی نئی سنتا تو یہ باتیں لوریش بشنوی اور سی دو موسے والا کے بیچ کول پر ہوئی اس کے بعد کئی نہ کئی لوریش بشنوی نے اس بات کو اپنے دل پر لے لیا کہ تیرے کہنے پر نہیں رکا اور ویرودیوں کے ساتھ میں جھڑ گیا یہی سے سی دو موسے والا لوریش بشنوی کو رڑکنے لگ گیا اس کے بعد جب سی دو موسے والا اس ٹورنامنٹ کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک ٹریکٹر دیا جاتا ہے یہ ٹریکٹر آپ نے سی دو موسے والا کے سونگس اور اس کی ویڈیوز کے اندر جرور دیکھا ہوگا وہ اپنے سونگس کے اندر اس کا کافی زیادہ پرچار پرسار کیا کرتا تھا لیکن اس ٹریکٹر کے پیچھے ایک بہت بڑا راج ہے یہ ٹریکٹر اس کو سکپریت بھڑا نام کے ایک ویکتی کے دوارہ دیا گیا تھا آپ کو بتا دوں کہ یہ سکپریت بھڑا لوریش بشنوی کی دوسمن گینگ بمبیا گینگ کا گینگسٹر ہے اور بمبیا گینگ کو چلاتا ہے اب اتنی بڑی بات ہو جائے تو لوریش بشنوی کو تو گوسا آئے گا کیونکہ یہ دونوں گینگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں لوریش بشنوی سی دو موسے والا سے اس لیے نراز تھا کیونکہ اس ٹرونامنٹ کے اندر بمبیا گینگ کے سکپریت بھڑا اور لکی پٹیال جیسے لوگ سامل ہوئے تھے اس ٹرونامنٹ کے اندر جانے والے اناموں میں ان کے دوارہ فنڈنگ کی جا رہی تھی پھر بھی سی دونوں سے والا ماں پر گیا تو لوریش بشنوی نراز ہو گیا ابھی ایک فوٹو دیکھو اس فوٹو کے اندر دو لوگوں کے بارے میں ماں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی یہ کون ہے ان میں سے ایک ہے اسکے کروڑ جس کا ہروندر اندہ کے ساتھ کنیکشن ہے یہ ابھی کچھ سمیں پہلے گرفتار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی اس فوٹو کے اندر ایک اور بندہ دکھائی دے رہا ہے جس کا نام ہے گوپی نوہ سیریہ جو کی ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے اس ٹرونامنٹ کے اندر لکی پٹیال کا بھی نام سامنے آیا تھا کئی نہ کئی وہ بھی اس میں سامل تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ لوریش بشنوی اور سی دو موسے والا کے بیچ یہ دوسمنی کیسے بڑی لیکن اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ یہ جو اس کے کھروڑ آئی ہے ابھی لوریش گینگ کے اندر سامل ہو گیا ہے اب بات آگی کی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اڑتیس مئی دوزار بائیس تک سی دو موسے والا کے اوپر لوریش بشنوی نے حملہ نہیں کروایا اس کے پیچھے کیا قرار تھا یہ تو لوریش بشنوی ہی جانتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹرونامنٹ کے بعد اس بات پہ دوسرے بندوں کے مادم سے راج نامہ کروایا گیا تھا لیکن اس کے بعد یہ جو سی دو موسے والا کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے اور جو اس ٹرونامنٹ کے اندر سامل گینگسٹرز تھے ان کے دوارہ لوریش بشنوی کے خاص دوستوں کو مروا دیا جاتا ہے یہ دونوں دوست لوریش بشنوی کے گرلال براد اور وکی منڈو گھیڑا تھے جنہیں لوریش بشنوی اپنا بڑا بائی مانتے تھے ان کے مرڈر کے بعد لوریش بشنوی کے دل کو کافی زیادہ دکھ پہنچا تھا گرلال براد کے مرڈر کے بعد کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں نے سی دو موسے والا کو چیتاؤنے بھی دی تھی کہ تیری جان کو خطرہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کا دیان لوریش بشنوی کی انٹریو والی اس بات پر دیوانا چاہتا ہوں جس میں لوریش بشنوی نے کہا تھا کہ اگر سی دو موسے والا کو بینہ کارن مارنا ہوتا تو ہم پہلے ہی مار دیتے یہ چندگڑ کے اندر ایسے ہی گومتا رہتا تھا بینہ سیکیورٹی کے لیکن ہم نے اس کو کبھی بھی ٹارگیٹ نہیں کیا جب اس نے ہمارے بھائیوں کو نجائز مرویا تھا ہم نے اس کو بدلے میں مار دیا لیکن سی دو موسے والا کے پتا اس بات کو ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ سچن بشنوی اور لوریش بشنوی جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا کہنا ہے کمیٹ کر کے جرور بتانا آج کی اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جائے بجرنگ بلی جائے سری رام دھنے واد